اسلام علیکم دوستو برڈ فائز میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو جو خاص کا نیو کمرز جو اس شوک میں آنا چاہ رہے ہیں یا برڈز کی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں اور کمنگ بریڈنگ جو سیزن آ رہا ہے اس کے لیے اپنے سیٹ اپ کو تیار کرنا چاہ رہے ہیں تو کم بجٹ میں کیسے ہم لف برڈز کا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں آج کے ویڈیو میں اسی اوپر بات کریں گے انشاءاللہ اور دیکھیں گے کہ پچیس سدار کے اندر اندر کیسے آپ چار پیرز جو ہیں فور پیرز آف لف برڈز کا سیٹ اپ اپنے پاس لانچ کر سکتے ہیں اور اسی ویڈیو میں آپ انشاءاللہ اس پچیس سدار کے اندر آپ نے کون کونسی چیزیں آپ کو ریکوائیڈ ہوں گی اور کیا مارکیٹ پرائس ان کی چل رہی ہے اس کے اوپر آج انشاءاللہ ویڈیو میں بات کریں گے تو چلے دوستو ویڈیو سٹار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پچیس سدار کے اندر ہم لف برڈز کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ گریلو سطح پر کیسے بنا سکتے ہیں جی دوستو اس میں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فکس ایسٹس کی جو ہمارے فکس ایسٹس ہوتے ہیں جو ہم ایک دفعہ انویسمنٹ کرتے ہیں یا ایک دفعہ خرچہ کرتے ہیں اور وہ لانگ ٹرم آپ کے پاس یوٹلائز ہو سکتے ہیں اس میں جو برڈز ہیں ان کو ہم شفل کرسکتے ہیں ان کی جو بریڈ ایموٹیشن ہے کیٹیگری چینج کرسکتے ہیں لیکن آپ کے بعد جو فکس ایسٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے لانگ ٹرم چل سکتے ہیں جس میں کیجیز مٹکیاں سٹیکس باکسز ہو گئے اس طرح کی جو ایٹمز ہیں یہ آپ لانگ ٹرم میں یوز کر سکتے ہیں جبکہ جو برڈز ہوتے ہیں وہ آپ سیزنل جو ہوتے ہیں یا آپ گاہے با گاہے ان کو تبدیل کرسکتے ہیں تو فکس ایسٹس میں سب سے پہلے ہمیں کیج چاہیے ہوگا چار پورشن ہمیں چاہیے ہیں کیونکہ ہم نے چار لف برڈز کا اس میں سیٹ اپ یعنی کہ لانچ کرنا ہے اور چار لف برڈز کے جو پیر ہیں ان کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے پاس تو ہمیں چار پورشن کا کیج چاہیے ہوگا جس میں دو پورشن کا مطلب سیپریٹ کیج ہوتا ہے ساتھ دو پورشن کا دو کیجز لے کہ ہم ان کو ٹاور کی شکل میں اوپر نیچے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں پورٹیبل کیجز ہوتے ہیں اور فولڈنگ کیجز ہوتے ہیں تقریباً ڈیڑھ بائی ڈیڑھ بائی ڈیڑھ فٹ کا ایک خانے کا سائز ہوگا اور پوری لیندھ دیکھیں فرنڈ سے تو یہ تین فوٹ بنے گا اور اس کے اندر پارٹیشن ہوتی ہے جب پارٹیشن لگاتے ہیں آپ تو ایک خانے کا سائز جو ہے یا ایک پورشن کا سائز ڈیڑھ بائی ڈیڑھ بائی ڈیڑھ بن جاتا ہے تو لب بڑ کے لیے یہ ایک نارمل سائز ہے بہترین سائز ہے اس سے زیادہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے چونکہ ابھی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے سیٹ اپ کو لانچ کرنا ہے تو اس لیے ہم نے یہ سائز اپنے لب بڑ کے لیے چوز کرنا ہے دوستو ایک کیج جو ہے تقریباً اٹھائیسو سے تین ہزار کی رینج میں آ جاتا ہے نارمل گیج کی جو وائر میں بنا ہوتا ہے اس میں دو پیر آپ اڈجسٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح کہ ہم نے دو کیجز لینے ہے تو ہمارے پاس چار پیر اڈجسٹ کرنے کی کپیسٹی ہو جائے گی تو کیجز کو اوپر جو کاسٹ ہے وہ آئے گی ہماری چھ ہزار اس کے بعد دوستو ہم نے ان کیجز میں سٹکس انسٹال کرنی ہے یعنی کہ چار پیر ہیں تو چار سٹکس ہم نے ہر پورشن میں ایک ایک سٹک لگانی ہے اچھی سٹک اس طرح کی بنی ہوئی ہو سالیڈ وڈن ہو کیونکہ لب بڈز کی ایک عادت ہوتی ہے وہ کھرچتے ہیں لکڑی کو بھی گتے کو بھی یا کوئی بھی ایسی چیز جو نرم ہوتی ہے وہ اس کو کھرچتے رہتے ہیں تو ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر سٹکس چینج کرنی پڑ جاتی ہیں تو اگر آپ اس طرح کی ایک ہی دفعہ سٹک لے لیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس لانگ ٹرم چل جائے گی اس طرح کی سٹک تقریباً ایک فوٹ سے لے کے دو فوٹ کی رینج کی جو سٹک ہوتی ہے بنی بنائی جس کے سیڈوں پر کٹس لگے ہوتے ہیں یہ ساٹھ روے کی آپ کو مل جاتی ہے تو چار سٹکس ہم نے لینی ہے ڈیڈڈ فوٹ کی تو وہ ہماری تقریباً دو سو چالیس روے کی سٹکس آ جائیں گی اب دوستو ہم نے کیلشم بلوکس لینے ہیں چار پیر ہیں تو ایک کیلشم بلوکس جو ہوتا ہے ایک پر تقریباً ایک سیزن آرام سا یوٹلیس کر لیتا ہے تو چار بلوک جو ہیں بیس روپے کا ایک لگائیں تو تقریباً اسی روپے کا ہمارے بلوکس آ جائیں گے اس کے بعد دوستو لف برڈز نے نیسٹنگ کرنی ہوتی ہے نیسٹنگ کر کے انہوں نے ایک لینگ کرنی ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں نیسٹنگ بھی ریکوائیڈ ہوگی دو سو روپے کی آپ کی نیسٹنگ آ جائے گی اس کے علاوہ دوستو ہمارے بعد دو اپشن ہیں یا تو آپ مٹکی یوز کر سکتے ہیں یا آپ باکسز یوز کر سکتے ہیں مٹکیاں تھوڑی سی آپ کو لو کاسٹ میں مل جائیں گی باکسز جو ہیں وہ آپ کو تھوڑے سے ایکسپنسیو ہوتے ہیں مٹکیوں سے لیکن باکسز کا ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیو کمرز ہیں ان کو ایکس چیک کرنے میں آسانی ہوتی ہیں کینڈلنگ آپ ایزلی کر سکتے ہیں ایکس کی ریشو کو آپ چیک کر سکتے ہیں زیادہ لف بڈز کا جو باکس ہے نارمل پلائی میں وہ آپ کو تین سو روپے ڈائیسو سے ساڑے تین سو کی رین میں مل جاتا ہے تو تین سو روپے کا ہمارا ایک باکس ہوگا چار باکس سے ہمارے بارہ سو روپے کے بن جائیں گے اب دوستو ہم نے یہ جو ہے اپنا سیٹ اپ فل پریپیئر کر لیا اب یہ ہمارا ریڈی ہے اس میں جسٹ ہم نے آپ بڈز ریلیز کرنے ہیں جی دوستو آپ بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیجز کس جگہ پر انسٹال کرنے ہیں دوستو جہاں پر ڈی لائٹ آتی ہو دن کے اوقات میں سب سے بہترین جگہ وہی ہوتی ہے کیونکہ جہاں روشنی ہے وہاں ہوا کا بھی گزر ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہمیشہ کوشش یہ کیا کریں کہ کوئی ایسی جگہ چوز کیا کریں جہاں پر ٹیمپریچر رینج کو کنٹرول کرنا آسان ہو اور سردیوں اور گرمیوں میں آپ کو کیجز کی جگہ چینج نہ کرنی پڑے تو ایسی جگہ پہ ہم نے یہ کیجز رکھ لینے ہیں اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جہاں پر گر کے دوسرے افراد یا بچوں کا عمل دخل اور گزر کم ہو تو یہ ہے کہ برڈز جو ہیں وہ اپنا بہترین جو ہے اس جگہ پہ بریڈنگ کر لیتے ہیں تو دوستو اب اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں برڈز کی ہم نے فشر کے ایسے پیرز لینے ہیں جو اڈلٹ ایج کو یا کم اگم اڈلٹ ایج کے پاس ہو گئے ہو یعنی کہ چھے سے سات ماہ کے برڈز ہمیں اب ایسیلی مارکیٹ سے اویلبل ہوں گے کیونکہ اگر ہم فروری اور مارچ جو کلچ آئے تھے ان شیڈ میں یا ان دوستوں سے اگر برڈز پرچیز کرتے ہیں تو وہ چکس جو ہیں اب تقریبا سات ماہ کی عمر کو پہنچ چکے ہوں گے اور ہمارے پاس سبتمبر کے اینڈ میں یا اکتوبر میں وہ بہترین بریڈنگ انشاءاللہ سٹارٹ کر دیں گے تو دوستو اس طرح کا برڈ جو ہے ہمیں تقریبا جوڑا جو ہے جس میں آپ کو ایج کنفرم ہے اس کی سات سے آٹھ ماہ کا ہے تو وہ پین تی سو سے اٹھتی سو کی رین میں ملے گا تو اگر ہم پین تی سو کا پیر لگاتے ہیں تو چار پیر ہمارے چودہ زار پے کے ہمیں مل جائیں گے دوستو برڈز کو پرچیز کرتے ہوئے کن چیزوں کو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر کافی ویڈیوز میں آپ کو ٹپس بتائی جاتی ہیں لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ان کے نیل، ٹیل، فلائی چیک کر لیا کریں آئیز وغیرہ دیکھ لیا کریں اور ان کی جو وینٹ ہے اس کو چیک کر لیا کریں چیسٹ اگر سکڑے گا ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو اس طرح کے برڈز آپ اپنے لیے پرچیز کر لیں اور کوشش یہ کیا کریں کہ جب بھی کوئی نیا برڈ لے کے آتے ہیں خاص کر بریڈنگ پرپسز کے لیے تو آپ پٹھوں کو پریفر کیا کریں ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا برڈ ہے جس کے ساتھ میل یا فیمیل ایکسپائر ہو گیا ہے یا اڑ گیا ہے تو اس کے ساتھ آپ میچور ایج کا دوسرا برڈ اٹیچ کر سکتے ہیں جیدو سو چودہ دار کے ہمارے برڈز آ جائیں گے مک سیڈ ہم نے بات کر لیں اگر مک سیڈ تو ایک سو چالیس روپے ایک سو تیس روپے کے حساب سے پر کے جی آپ کو مل جاتی ہے دس کیجی انیشل بیسٹ پر لیتے ہیں تو چودہ سو روپے کے ہماری مک سیڈ ہو جائے گی ٹرانسپورٹیشن چارجز اور دیگر لوازمات جو سیٹ اپ کی تیاری میں ہمیں چاہیے ہوں گے ان کو ہم نے دو ہزار رکھا ہے اس کا تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم کاؤنٹ کر لیں اور ٹوٹر نکال لیں تو ہمارے نکال لیں تو ہمارے کیجز جو ہیں وہ چھے ہزار کے سٹکس ہماری دو سو چالیس روپے کی کیلشم بلاک اسی روپے کے نیسٹنگ میٹیرل جو ہمیں آگے چل کے بریڈنگ کے لیے یوز کرنا ہے وہ دو سو روپے کا باکسز ہیں ہمارے چار باکسز بارہ سو روپے کے اور جو برڈز ہم نے لیے ہیں فیشر کے چار پیر جو ساتھ ساتھ آٹھ ماہ کی ایج کو پہنچ چکے ہیں آپ اس سے کم ایج کے بھی جو آپ کو ایویلیبیلٹی ہو لے سکتے ہیں لیکن کم از کم پانچ ماہ سے اوپر کا برڈ آپ نے پرچیز کرنا ہے تو چودہ دار کے برڈز ہو جائیں گے مک سیڈ ہماری چودہ سو روپے کی ٹرانسپورٹیشن دوزار روپے آہ تو یہ ٹوٹل جو ہے تقیباً پچیس دار ایک سو روپے آہ بن جاتا ہے تو دوستو یہ ہم پچیس دار کے اندر اندر جو آج سینیریو ہے مارکیٹ کا فریش اپ ڈیٹس کے مطابق ان چیزوں کی جو پرائس آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے تو کمنگ سیزن کے لیے آپ اسی منتھ میں اگر پرچیزن کرتے ہیں تو آپ کو پچیس دار میں آپ چار پیر فیشر کے آپ اپنے پاس اس کا سیٹ اپ لانچ کر سکتے ہیں تو جو نئے دوست ہیں جو ابھی سٹارٹنگ لے رہے ہیں اور ان کو برڈز کا اتنی زیادہ تجربہ اور انفرمیشن نہیں ہے تو ان کے لیے ریکیپرینڈیشن یہی ہے کہ آپ فیشر سے سٹار لیں اچھا لف برڈ ہے سٹرونگ ایمینٹی کا مالک ہے بلیک آئیز میں آتا ہے سٹرونگ بلڈ لائن ہے اور بہترین آپ کے پاس انشاءاللہ یہ بریڈنگ کر دے گا امید ہے دوستو ویڈیو آج کی پسندہ ہی ہوگی نیچ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے برڈ کو اور انفرمیشن کو لے کے آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ